کاری قرآن کاری قرآن پڑے آئے گا ماشاءاللہ جملہ سن کے سبحان اللہ بولنے ہو تجھے اگر کوئی نام بولنے تھے میں ادامہ تے فکر دینا میں کہنا تو او دن آتے نہیں بولی آج سرکت آکے نیزدی نوکتیں بھی بولنے آئے آج تو او دن آتے بول انشاءاللہ قیامت والے دن تیرے حق بھی بولنے گا کیونکہ میرے پیر ناصر شاہ صاحب فرمان دے کہ جدہ جد شاہ تو ہوئے نہ پھولتے نہ کلی بولے جے ہووے جے بخالی تے نہ ہاتھتے نہ تلی بولے جسمتے ناڑ سیر ہووے تے ہر کوئی بولدہ ناصر پر بینا دھڑ دے جے بولے تے حسین ابن علی بولے بینا دھڑ دے جے بولے تے بینا دھڑ دے جے بولے تے حسین ابن علی بولے اور کیوں نہ بولے کیونکہ جدے وچ عیب کوئی ہووے قدیوں مال نہیں بھی کیا صدا وقت دینے بے لجے قدی لاجپال نہیں بھی کیا صدا وقت دینے بے لجے تُسی سونی داد دے رہے ہو ہاتھ اچھے کر کے سبحان اللہ لیکن کچھ بندے اجیے نہیں بول رہے میں انہوں والا ہوں دا ہے بلان گا میں دعای اجیدی دینا بندہ مجمور ہو جانگا ہے یاللہ جنا سجاد چکے زورنا سبحان اللہ بولے ہو دا ہاتھ پوری زندگی محتاج نہ ہو میرے مالک جنا کھپا تچا کر کے اور اچھا مولیوں نے مدینہ پاک دی حاضری نصیب ہو جائے تی اگلی گالتے ویکھا گا کاؤڑ چوپ رہندا ہے تی کاؤڑ بول دا ہے تو انشاءاللہ ہر او بندہ بولے گا جڑا اپنے ماں باپنا وفاد آرے اپنے ماں باپنا پیار کردہ ہے اپنے ماں باپ دی بھلائی چاوندہ ہے مووی والا مووی گھومار ہے انہیں پتہ لگ جائے گا یاللہ جنا توویعت چاہ کے آج یہ بھائیاں نے تی اپنے والدائیں دے سالے سواب لی اتھا لکھی آئے یہ لکھی آئے بزرگان دے سالے سواب لی ہر بندہ اپنے ماں باپنا پیار کردہ ہے یاللہ جنا توویعت چاہ کے زورنا زبان اللہ بولے آج دے ذکر پاک دے صدقہ او دے ماں باپ دی بکسی سے ہو جائے لائے جی سبحان اللہ دا زوق چاہی دا جی میں ہون بولنے ہو میں ادھا سونا شیر پڑنا چاہنا جتے بھی پڑے آئے فرمایا شوئی ساغر صاحب دوبارہ پڑو بڑا سونا شیر دینا چاہنا کہ جدے وچ ایب کوئی ہووے قدی و مال نہیں بکیا صدا وکدے نے بیلجے قدی لاجپال نہیں بکیا زمن وک گیا ناصر جدوں تختہ تے تاجہ لئی جے نہیں بکیا تے اس میں لے علیدہ لال نہیں بکیا جے نہیں بکیا تے اس میں لے جے نہیں بکیا تے اس میں لے علیدہ لال نہیں بکیا اور کیوں نہیں بکیا کیونکہ دین ربضے جدوں سے واج ماری ہے کوئی آج میدانچ آ سکتا میرے نال یزینیاں ہتھ کیتا اے ہتھ کوئی توڑ بکھا سکتا ناصر شاہ مدینے اوساندھ آیا اپنے اپنے انہوں سینے لا سکتا تیرے والے مدینے جو ٹور دیتا ہے تے انہوں صرف حسین بچا سکتا تیرے والے مدینے جو ٹور دیتا ہے تیرے والے مدینے جو ٹور دیتا ہے تے انہوں صرف حسین بچا سکتا اور میں دوسرا جملہ تے دوسرے جملے نہ صرف دو شیر پیس کر کے اگلے ناد خانوں بلانا چاہاں گا دوسرا میرا جملہ اس تو بھی وزنی ہے جدو کوئی کاری قرآن سوڑے انداز نال قرآن پڑ دا ہے زین سوال ہوندہ ہے اس کاری قرآن نے انہا سوڑا قرآن پڑھے آئے اس کاری قرآن نے کنہ سوڑا قرآن پڑھے آوے گا جنہیں لیزہ دی نوک دے پڑھے آئے یہ بھی زین سوال ہوندہ ہے او محبوب آپ کنہ سوڑا ہوئے گا ج 22 تے سارا قرآن نازل ہوئے ہیں ہوئے 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 گا کنہ سونا محبوب ہوئے گا میں دسنا چانا میرے پیرو مرشد میرے استاد محترم حضرت علامہ سید ناصر چیستی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے سن آپ دے زین سوال پیدا ہویا علف میں علف تو شروع ہو کے یہ تے ختم ہون دی ہے لیکن قرآن پاک بسم اللہ دی بے تو شروع ہو کے ونازلی سین تے ختم ہو رہے ہیں اس دے وچے راز کیے جدو انہوں نے زین سوال آیا انہوں نے عشق نے جواب کی دیتا کہ بے بسم اللہ تو شروع قرآن ہویا ختم سین تے جا کے نس ہو گئی عشق والے رمض پچھان لئیے کئیان لوکہ تو گل بے وس ہو گئی پھر جدو بے تے سین دا جوڑ کیتا جدو بے تے سین دا جوڑ کیتا دونی ذوق تے شوق دی چس ہو گئی گویا رب نے کیتا اعلان ناصر جا سوڑیا تیرے تے بس ہو گئی گویا رب نے کیتا اعلان ناصر جا سوڑیا تیرے تے بس ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچھو نعرہ لگیا تھے آواز دی میں نو چاس نہیں آئی میں فیلبدی گفت گودہ زاوک رکھنا رٹی رٹائی گال نہیں ہون تسی نعرہ لونہ ہے نعرہ لونہ ہے تھے ایج لونہ پتہ لگے نعرہ لگیا ہے ایج نعرہ نہیں لونہ جی میں ڈلا جیا جواب ہوندہ ہے میں پھر کہہ دن دا ہونہ ہے جی نعرہ ناصر شہر مدینہ موک جاندہ ہے مولا علی دا نعرہ سوڑ کے کسی دا ساہی سوک جاندہ نجندہ ساہ سکیہ چوپنویجی دا ساہ چلدہ ہے ہون بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 نعرہ غوسیا دوسرا اور آخری شہر جا سوڑیا تیرے تے بس ہو گئی یعنی پوری کائنات رب کائنات نے اپنی مرضی نال بڑھایا لیکن جو دو توڑے تے میرے محبوب دیواری آئی تے پھر صرف اپنی مرضی نال نہیں بلکہ محبوب کلو پوچھ 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 کے بڑھایا جی نعرہ بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ سا گیا نال دے کلو پوچھ پوچھ کے ہی کہہ لوے سبحان اللہ رب کائنات نے محبوب انہوں بڑھایا بڑھا کے سامنے بٹھایا تے میرے پیر مرسید نین جی فرمایا کہ ادال لہجہ خوشبو و رش کے گلابے ادال لہجہ خوشبو و رش کے گلابے نات خان پڑھ دینے خدا نے فرمایا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں لیکن پیر صاحب نے اس تو اگر دی گل کیتی ہے کہ ادال لہجہ خوشبو و رش کے گلابے سراج و منیر رسالت مہابے خدا بولے انو ناصر بنا کے نہ میرا جواب ہے نہ تیرا جواب ہے خدا بولے انو ناصر بنا کے خدا بولے انو ناصر بنا کے سوڑیا نا میرا جواب ہے نہ تیرا جواب ہے بارالاللہ تو آڑی محبت سلامت رکھے تجیبے تو سی خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو پھر میرا دل کردائے ایسا نیک مہینے میں دعا کران کہ اللہ مہینو تو انو سارے انو مدینہ پاک دیازری نصیب فرمائے بھائی عاصف علی عارف علی عزر علی انصار علی بڑی محبت نال بڑے خلوص نال انہ حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہے قبلہ حضرت صاحب نے تشریف لیاکستی رونک مزید ودھائی ہے اسا سارے اس بات نے ثبوت پیش کیتا ہے کہ سانو درکار سرکار مدینہ دی گدائی ہے انہیں انہیں کاری انور صاحب نے تلاوت کلام پاک سنائی ہے تہون دیڑی بھائی عارف صاحب نے لسٹ بنائی ہے لسٹ دے مطابق ملک محمد ناصر دی باری آئی حدیعہ نات پیشکرنلی ملک محمد ناصر صاحب تشریف لیاکستی روندے نے سارے دوست باوازے بلند رود پاک پڑھ لو السلام و السلام علیکہ